اب میں بلا تاخیر اس چخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں جن کے اوپر یہ شعر منوان صادق آتا ہے کہ میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں شب ہے کیا شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں جو ہمیشہ رہے شاہوں کے سناخہ جالب وہ سخن ساز بچارے میرے آگے کیا ہیں میری مراد فضلت الشیخ شہزادہ اہل حدیث بے باق بے لوس خطیب حضرت اللہ سید سبتین شہا صاحب نقوی حفیدہ اللہ تعالی میں نعروں کی گوند میں انہیں دعوت خطاب دینے لگا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مرکز التوحید حضرت اللہ سید سبتین شہا صاحب نقوی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ورعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من یحض اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واسہدو ان محمد عبده ورسول اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علی وعالی وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدعت زلالہ وکل ضلالت فی النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیعی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک امرتو وانا اول المسلمین زیوہ قار علماء کرام بصرق اور دوستو پونے تن بجے تغییر شروع ہوئی یہ بغیر تاخیر تو اسنوں کیا جاند ہے بلا تاخیر تو اڑا حوصل ہے مہت ویخ ویخ کے پرشان ہو رہی ایسا تو آنے چہرے کہ تو اڑا یہ حوصل ہے اللہ خبول فرمائے ربیو الاول تمہینہ چاریو ساری جس مہینے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت بہت سارے مورخین دی روایات دی اور اسی مہینے مبارکہ اندر راجِ قول دے مطابق آپ دی وفات مبارک بھی ہے جس طرح آپ دی ولادت آکے اسی طرح آپ دی وفات بھی آکے ولادت پاک دا ذکر قرآن اچھ کوئی نہیں بیست پاک دا ذکر قرآن اچھ پیدا اس وقت ہوئے جس وقت ابھی قرآن آسمان تو اترے آنی شی لیکن آپ دی احمد تا ولادت تا بیست تا تذکرہ اللہ نے تورات اندر بھی سبور اندر بھی انجیل اندر بھی اور آپ نے بھیجن دا تذکرہ اور مقصد اللہ نے قرآن اچھ نازل فرمائے تذکرہ فرمائے ذکر خیر فرمائے وفات دا تذکرہ وفات دی خبر قرآن پاک جل اللہ نے بڑی وزاعت اور صلاحة نال بھیان فرمائی ٹھیک ہے انشاء میں آدم ایم کابو کرو جی یہ تو اڈم ہے گئی یا سبھی کر دم ہے گئی ساؤنڈ میں کار لانگا ٹھیک ہے رام لنکرہ اس لئے میں گھنٹہ سبھی کل اٹھیک کر دا رہنا جت سے پھر ایدہ میرا معاول مل جائے اس تذکرہ شروع ہو جانتی تو ان پھر دا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد اگلہ کھل دا ہے تذکرہ کے اس تو بات شروع نہیں ہوتی ہاں تو آنی توجہ بس میرے آر رہنی چاہیے توجہ ہے نا ماشاء ہاتھ کڑے کرو کھا جنہ دی توجہ میرے آل کوئی نہیں یہ تو مدعات نہ لو بھی زیادہ میرے خلاف ہو بڑی توجہ رہے تاکہ میں تھوڑے وقت دے اندر چند گزار شاہد بیان کرا اور میں تھے خطیب میں سن رہا تھا عزیزم ابو بکر صاحب لو تو من خوشی ہو رہی سی دعا کرو اللہ ساڑھو سمجھ توفیق اتا فرما میں ایک خطیب دی تقریر سنے سی وہ تقریر کر رہے ہاں سی اہلِ حدیث نہیں سی کسے اور مسئلہ دا سی نا لون دی ضرورت نہیں توسی آپ پہ سمجھ جاؤ تقریر کر رہے ہاں سی ڈیڑھ گھنٹا تقریر کی تھی مگروں روکے آئے سوالات آئے بہینہ دے جواب دےو یقین جانو وہ مولوی روکے آسی اگرچہ اہلِ حدیث نہیں سی کہنے لگا محفل ناہت کراؤ پوچھن دی کیڑی لوڑے محفلہ کراؤ ناہتان دیا اے کیڑی لوڑے مسئلے پوچھن دی اے وہاپی مسئلے دس ہی جانگے پوچھی جانگے لوگ وہاپی ہوئی جانگے تسی محفلہ ہی کرائی رکھو ہاں دے تسا محفلہ ناہت خانہ دی خدمت کر 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 کے علمی ہی اتنا نقصان کی دے کہ ہن خطیباً عالمان سن دے کوئی نہیں اس وقت سے توجہ میرے آ رہے ہیں میں جو پیغام دینا چاہنا اس پیغام نو سنی اور اپنے دل اندر جگہ دیجئے یقیناً اس اجتماع ہر مکتبہ ہائی فکر دے احباب موجود نے میں ہر مکتبہ ہائی فکر دے احباب بالخصوص جو آل الحدیث نہیں اور اس جلس سے اندر تشریف لے آئے نے میرا اخلاقی حق مند ہے کہ میں انا دا اہل حدیث نلوی زیادہ احترام کرا کہ انا دی تشریف آوری ساڑھی حوصلہ افضائی ہے نا اور ایک ساڑھی جماعت بزرگ نے وہ فرما کر دے نا کہ جڑا اہل حدیث ہوندہ ہے ایک فرقے دا ایک خطیب دا امام نہیں ہوندہ اہل حدیث پوری امت دا امام ہوندہ ہے کیوں ساڑھے پچھے ایک فرقے دے لوگ نماز پڑھ دے نہیں ساری امت نماز پڑھ دی ایک کوئی تعلی حدیث نو اللہ نے احساس بخشے ہے ہر مکتبہ اہائے فکر دے پیچھے اس دے اپنی جماعت دے لوگوں دے آل الحدیث دے پیچھے ہر مکتبہ اہائے فکر دے لوگ جماع پڑھن بھی تشریف لے اندہ نے نماز پڑھن بھی تشریف لے اندہ نے اور سمجھ دے اندہی بات سچیوں دیئے کھریوں دیئے پکیوں دیئے علمیوں دیئے قرآن اور عدیث دے مطابقوں دیئے پڑھے علی خیاء طب کا سمجھ دے اور میں تُن ایک بات سنانا پھر بات آگے بڑھانے ایک دفعہ میرے ورنٹ گرفتاری جاری ہے آج گل آج گل بھی جاری نہیں انشاءاللہ لیکن قائد محترم پیچھے عسام عبدالقریم صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ اوہ ورنٹ گرفتاری میرے پانچار مینے بعد جاری ہوندے رہ دیں اللہ برکت فرمائے جاری کافی عرصے پہلے دی بات رات پولیس آگی تین وج گھر داخل ہو گئی مکانہ چھتا سیڑی چڑھ بڑا طریقہ ہوندہ سیڑی گڑی دی اٹھتے ہوندی جدہ خیر مسجد گیر خار میں دیکھ رفتار کوئی نہ ہو سیڑی مسجد خادم جڑا سی انہوں چوک کے لے انہوں جا کے تھانے بند کی تا چلان کر انہوں اندر پہ دیتا ایف ایار گٹی پہ رات تین وج چند منگدہ پہ مسجد لڑ شفی کر رات تین وج چند منگدہ پہ مسجد لڑ شفی کر نلا کی اس جل پہ بند اندر پیش ہوئے جان جد ایف ایار پڑی ایف ایف ایار جھوٹی ایف پہلی گل تھے رات تین وج پان گل ٹیم تھے صحیح صویح سات وج دا ٹیم گل گل اور دونی گل میں جان چاہو اس شیڑ تے بیٹھا تے میں پاکستان رہنا تے سارے مسالک نو جان نا اہل حدیث قد لور سپی کر لاکہ چند منگی ہی نہیں صحیح میں سمجھ نا اس جماعت نو اس دے مزاج نو چند تے منگ دے ہی نہیں جب تُس پرچ چا چگیت ہے یعنی تے کر رہے واللہ تو اتا چڑھا دی تفیق تعاف فرمائے میں جیڑی بات بیان کرنا چاہنا اس نو سنی اور غور فرمائی ربی علیہ مہین نبی علیہ سلام دی ولادت با سعادت پیداش مبارک ہے جس نو عرف دے اندر یال عربی زبان ملاد کیا جان دے کہ آپ دی ملاد پاک ہوئی اس مہین ملاد پاک دے پیداش ہوئی نبی علیہ سلام عجیب انتفاق جناد عقید ملاد عقید اسر وال حدیث نے باقی عقید ملاد نہیں ہوئی تخلیق ہوئی اللہ دے نور دے بچوں تخلیق ہوئی یہ کوئی شہنی سے بڑھے جڑے ملاد من دے نہیں ہو ملاد من دے پھر دے جناد عقید ہے ملاد رسول اللہ ولاد رسول ساڑھا کی عقید ہے کہ قانون فطرت دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پیدا ہوئی سیدہ ام منا دیگر آپ دے واد محترم عبداللہ آپ قانون نے فطرت دیتا پیدا ہوئے اور اس ولادت تاریخ اختلاف اس قدر ہے بعض مورخین فرما دیں کہ نبی علیہ السلام دو ربی اللہ پیدا ہوئے بعض نے فرمایا کہ نہیں ربی اللہ بارہ بارہ مورخین نے فرما سترہ ربی اللہ پیر عبدال قادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے انجی انتہا فرمائی وہ اپنی کتاب غنیت وطالبی نے فرما دے کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے دا محرم کتنا بہترین کام ہوئے ایک دن دو گھر جلوس ہوئے فرما دے دا محرم پیدا ہوئے رسول رحمت صلی اللہ کہ نبی علیہ السلام دی ولادت اس محرم ہوئے اے تاریخ ولادت اختلاف کیوں اختلاف اس واسطے کہ صحابہ اکرام اس دن اس انداز اور رنگ اچھ مناندے نہیں سر جس دن منایا جائے اوہ دے اختلاف نہیں رہنگا جس دن ہر سال منایا جائے بڑے دھوم دھام نل منایا چاہے بڑی چیل پہل منایا چاہے بڑے انتظام و انسرام نل منایا چاہے اس دن اختلاف رہنگا نہیں یقم شوال عید الفطر دیئے کوئی اختلاف ہے نہیں تاز زلحج نو عید عزا دیئے کوئی اختلاف نہیں کیوں کہ جس دن نو منایا جاند ہے اس نج اختلاف رہنگا نہیں نبی علیہ السلام دی تاریخ ولادت اختلاف ہونا اس بادی دلیل کہ نبی علیہ السلام دیئے زمان پاگر صحابہ اکرام دیئے زمان اس دن نو اس انداز نل منایا نہیں شی جاندہ توجہ مرور رہے تاکہ میں تھوڑے جا وقت دی اندر ایک درست ایک سبق وقت سامنے پیش کرن دی کوشش کرا اور میں ایک جڑا درست سامنے رکھنا چاہنا تاکہ مسلک اہل حدیث دی دعوت نکھر کے سامنے آ جائے اور جڑے احباب آل حدیث نئی اعتماد موجود نے وہ پورے غور نال میں عدب بھی ملوز خاطر رکھا گا احترام بھی ملوز خاطر رکھا گا بزاری زبان بھی استعمال نہیں کرا گا کسے مکتبہ فکر نو صرف تان و تشنی ہی نہیں کرا گا بالکہ میں بڑے عدب احترام نال محبت نال قرآن و سننا دیکھ پیغام تو اٹھ سامنے کوشش کرا گا تسوہ غور کرنے ویکھنے کہ جڑا پیغام رکھیا گیا اس نے دلائل روشنی سمجھ نائے اور پھر جا کے اپنے علماء اکرم سوال کرنے نے پوچھ نائے تو دو چار بار پوچھ ہو گئے انشاء اللہ امید ہے جو اپنی درسہ کار جس طرح دوست میرے کل آیا کہہ میں ایک مسئلہ پوچھ کھڑا ہے ہم یا میں اہدھر ہو جانا یا میں اہدھر ہو جانا ہے تو تسی میرے سوالات کچھ اشکالات نے جواب دیو میں اس اشکالات جو بیان کیتے جو میرے علم جواب عرص کیتے وہ کہہ لگا جی میں کسی اور کو بھی پوچھ رکھ نائے میں کہ ہا اپنے آگے انہیں کہت تو ہنو کیوں پتہ چوتھی وار ہی لڑ پڑ رہا ہے میں کہ تو پکی بیخ لے چند دنہ بعد آیا کہ جی میں فلاں حضرت کل گیا انہیں ایک جواب میں کہ ایتھو ایتھو ڈنڈی ماری تو پھر جا وہ پھر گیا دو تین وار میرے کو چوتھی وار ہی آیا میں ایتھو دیتے جواب میں کہ تو جا پھر جا پوچھ اللہ بات دفعہ ہوتا ہے نا کوئی اللہ بات قبول کر لین مجھے کہ تیرا دماغ ہو گیا خراب تو اب یہ کل بین لگ کہ تو میری گال کو نہیں سنو نہیں تو میرے کل آئے ہی نہیں کل مجھے سنو نے کی کل سنو میرے ٹیم نہیں جا تو جی تو آئے میں کو ٹھیک آئے تیرے ہر سوال تھا میں ہی لڑتے کیوں اس نے کہ میں لڑے ہے میں تھوڑا لڑے سیادہ کوئی کرے گا میں اندر ساتھی بیٹھے مسیح تو بار سو ٹڑڑ وہ تو میرے کو ساڑھے کل ہزار بار آؤ اللہ دی کا سمیں اسی پہل ود کے پیار محبت نہ ملانگے بات سنو تے سی غور کرو تے توجہ تے کرو آخر ربی اللہ جو گزرے ہے اور ہر مکتبہ احائے فکر نے اپنے رنگ انداز دے اندر شانے رسالت مقام رسالت بیان کیتے لیکن اہل حدیث تے بھی تسار ربی اللہ بیخیہ ہے کہ کوئی ربی اللہ مہینے اندر اہل حدیث تے مسجد یا گلی اندر کوئی روز رسول نہیں بنایا گیا کوئی کعب اللہ دا مارڈل نہیں بنایا گیا کوئی لائٹنگ وغیرہ نہیں کیتی گئی کوئی کہ لے کہ ساڑ تو ود کے رسول پر محبت کرنے والا اللہ دی زمین تے اس وقت کوئی نہیں لیکن اسے سارے انداز کیونی اپنایا ہے جیسے محبت رسول دی اور پتہ محبت کتنی ہے نبی علیہ سلام دے جسم پاک دے بڑی دور تی بات سی بخاری اندر رویت موجود پہلی جلد دے اندر امام محمد بن سرین رحمت اللہ نبی علیہ صلی علیہ محمد دے بار اطلاع ملی فلا بندے کو فلا شخص کو نبی علیہ سلام دے وال مبارک نے توجہ میرے نبی علیہ صلی علیہ محمد 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 امام محمد بن نبی علیہ 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 محمد محمد بن رحم اللہ چاہ رہے راستے شگر کہنے کہ امام صاحب اگر نبی علیہ 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 محمد 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 کیا لیل ہوگے فرمایا کیوں نہیں لیل ہوگا فرما کنی قیمت تے ہوگی سنو امام محمد بن رحم اللہ قول اور آپ تے تاثرات اور آپ تی محبت رسول فرما دنے اگر زمین تو لے کی آسمان تک یہ جتنا خلائے اگر سارا سونے چاہدی میں پھر جائے اور اتنا سونہ چاہدی میں مل جائے میں سارا دے کے محمد اکبال نو خرید لوا کی معنی کہ ساری قناعت خزانے مل پت عقیدت روپیہ آ رہے لیکن نبی علیہ سلام اس مہین مبارکہ جتے اندر آپ پیدا ہوئے اور آپ دی وفات پاک اہل عدیث نے انداز کیوں نہیں اپنایا اسی بھی سارے کچھ کر سکنے سے لوگ اندر نے کہی بڑے پیار بڑی کیسی تعریف ساڑھی کیوں کہ لگا انہیں نبی علیہ سلام دی ولادہ دی خوشی جی لونڈی عزاد کی تی ابو لاب نے لونڈی عزاد کی تی نبی علیہ سلام دی ولادہ دی خوشی عزاد تی 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 دی بندو تی خوشی کیوں کر دی جنہ ابو لاب نے کی تی میں گئے تو تسی خوشی کیوں نہیں کر دی میں کہ اس ہی واسطے کس واسطے کہ ابو لاب نے کی تی اصلا او دو دی چھڑی اللہ دے بندو کوئی طریقہ اند ہے کہ ابو لاب نے خوشی ولادہ خوشی لونڈی عزاد کیتی تی تی تو ہنو خوشی نہیں میں کہ خوشی تی ہے فرما وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالصَّلِئِينَ وَالصَّلِئِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَانَ فرما جڑا کم صدیق کرے جڑا کم عمر کرے عثمان کرے علی پا کرن اسی او کرنے جڑا کم ابو لاب گریا سے قد کی تھا کہڑا کہ ابو لاب جڑا ہے نا میں تھا اس نے کیا کیتے جڑا نبی پاہ بلادت کوئی لونڈی عذاب کیتے میں کہا پھر کتے گئے جڑا گیا تھے جہنمی چاہیے مگر پہلا تھے جہنمی چاہیے جڑا جی پہلا جہنمی چاہیے مگر آخری تھی ان کی امید ہو سکتی پہلا تھے جہنمی کیا ہے جڑا جی جہنمی چاہیے پھر اگلی گالتے سنو میں کہتا سو جہنمی چاہیے جہنم اندر جہنم بھی بڑی عجیب ہے جہنم بھی بڑی عجیب ہے جہنم سوار ہوں دے اب اللہ آپ اپنے انگلی موچ پاندے اے انگلی موچ پاندے جہنمی چاہیے جہنم جدہ جو دوت ہوں دے پانی ہوں دے کوئی بہت امال بھی میٹھ ہوئے دا شہد ہوں دے کوئی چونست ہے اس انگلی دے شانوں نے لونڈی عذاد کیتی سی اس انگلی جو پانی ہوں دے تو میں کہ اللہ نو پتا سی پہ پندویں صدیوں نہیں مولویں آپ پانی کرنے ہیں اللہ نو دے انگلی در پہلے صدیہ ناس کیتے ہیں اور پتا کی فرما ہے فرما تب بطیدہ بی لہبن یدہ دویں ہاتھ جے بچو ہیک انگلی بچی ہون دی ترہ پاندہ بہیک انگلی تو سوا باقی سارے ہاتھ نہیں کی فرما ہے فرما تب بطیدہ بی لہبن فرما ابو لاپ دے دویں آتھ ہلاک ہو جان برباد ہو جان ٹھوٹ جان دونوں آتھ ماہ اغنا انہو مالو ہم کسام یہ دویں ہاتھیں دے ٹھوٹن تذکرہ قرآن کرے اللہ دی کو سمجھ ہنو اندر جا کے پانی نیجے پی سکنا ماہ اغنا انہو مالو ہم کسام ابو لاپ دی کم آئی ہو دے کم نہیں آئی انہوں نہیں بچا سکے نہیں لہذا ابو لاپ دی کوئی کم اللہ دی ہاں قبول نہیں تا ہی تے قرآن دی حقا نیت واضح ہوئی ہے ابو لاپ مرے ہے ابو لاپ دے مرنطو باد اتنی گندی بیماری ہوتی مرے ابو لاپ کمرے اندر روح قبض ہوئی ہے بیٹیاں نے دفن بھی نہیں کیتا ایوے اس کمرے جنو مٹی نل بھر چھوڑیا اوہ کمرہ کبر پڑھ گا ابو لاپ نو دفن بھی نہیں کیتا کیوں جے بیٹے انو موڑیا تھے چک کے لے جانتے نا تے قرآن دی خبر ماغنا ماغن اوہم ماؤہم ماؤہم ج dias پیگمبر ہوں دے انو جہنم اجھ پانی نیج بلنا جیدا گستاخ رسول ہوں دے انو جہنم اندر پانی نیج ملنا جیدا گستاخ ہوں دے جس طاقت ہوں دے رسول اللہ دا اللہ دی زمین اسنو پرداش نیج کرنے حدیث اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کن کرلی چھپ کے لی وے کیو جے چھپ کے لی چھپ کے لی جان دے ہو اور کان کرلی کی آن دے تو اٹھ سریکی کی آن دے کرلی چلو ساڑھے حالے پاس کان کرلی آن دے پانے تو اٹھے حالے پاس صرف کرلی آن دے چلو کرلی جڑی ہے نبی علیہ السلام نے جڑا کرلی نو مارے انو اللہ تی نیکیہ دے وے گا جڑا کرلی ویندی نو مارے اسنو اللہ تی نیکیہ دے گا صویرے عمل کرے سو نا ماشاء ہاں صویرے جوتی لے گا پچھے لے گا تاکہ غرہ لیا گھر با مولوی ڈیوٹی چھگی لائی کرلی جڑا مارے انو اتری نیکیہ لپڑ گیا کیوں نبی علیہ السلام نے ورما اے او ملون کیڑے کرلی اے او کان کرلی ملون لانتی کیڑے جلو میرے باپ خلیل اللہ علیہ السلام آگدیچ خان درسان یہ پھونک ماردی سی آگدیچ خان وہ کیا گا پھڑ گئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انو جتے وے کو قتل کرو اے نبی آن دی گستاغ اے نبی آن نو تکلیف دینے والی ہے حالکہ کان کرلی دے پھوک مارن نال آگدی اندر اضافہ بھی نہیں ہویا دل دے دل دی کھوٹی ہے دل دی پیمان ہے دل اندر دا ملون ہے اے دل اندر ہے کہ میری وجہ تو نبی آن تکلیف پہنچے جڑا کیڑا تکلیف دے وے نبی آنو او واجب القتل ہے تے گستاغ ہوئے پیغمبرنا اللہ دی زمین تے کے میں رہ سکنا ہے جنب کیڑا ہو گستاغ ہوئے پیغمبرنا او بھی واجب القتل ہے انسان تے انسان ہوکے پیغمبر دی توہین کرے اللہ دی زمین تے نہیں رہ سکنا تائد سیئل بخاری حدیث ہے میرے تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاغی کرنے والے بننا پہلے دیر اسلام داخل ہوئے چند دن آباد مرتاد ہو گئے دیرہ کفر جا کے پیغمبر دی توہین کر رہے نبی پاک انہوں اس دسیہ گیا آپ نے فرمایا میرے سیابہ انقریبی جدو انہوں موت آئے گی انہوں زمین دسے گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہا ایک گستاغ مرے وہ دی موت تمہاد عیسائیہ نے اسنوں دفن کی تے گبر دی اندر جا کے دفن کر کے آئے قبر نے دی میت نو چک کے بیرس ہٹیے دوجہ دن پھر عیسائی دفن کر کے آئے پہلو قبر نو گیرہ کھو دیے میت نو قبر نے چک کے فر بیرس ہٹیے پھر تیسرے دن ہور قبر نو گیرہ کھو دیے زمین نے چک کے دی میت نو فر بار سٹیے حتیٰ کہ جنگل دے درندے کتے آکے دی میت نو نوچ گے چیر گے پھاڑ گے لیکن گستاخ رسول نو اے زمین نے پناہ نہیں گی تھی زمین گستاخ رسول نو پناہ نہ دے اور گستاخ رسول ہوئے اور ابو لاب جیسا پت بخت انسان ہوئے اور آگ دے اندر جاوے اور جہنم میں جاوے جیدے حتہ دی حلاکہ دی خبر قرآن دے جیدے مال دی تمائی دی خبر قرآن دے جیدے بیوی دی تمائی دی خبر قرآن دے جیدے بیٹے میرے مصطفیٰ دیا بیٹی ان تقلیم پوچھائے سنو سیدہ امہ کسوم اور سیدہ رقیہ کا نکاح ہوئے ابو لاب دے بیٹے انل جیدو پیغم پر نبوفت اعلان کی تے ابو لاب اپنے بیٹے انل بلا کے آن دے جب تک محمد دیا بیٹی ان تلاق نہ دو میروں صبر نہیں آیا میں تر راضی خوش نہیں ہوا گا بیٹیا نے تلاق کی میرے پیغمبر تشریف لے آئے اپنے گھر اندر تلاق دا پیغام آ چکے سنو دیرہ حاضی خان کے لوگو بیٹیوں والو جب پہ اللہ نہ کرے بیٹی واسطے ایسی خبر آئے باقتی حالت کفیت کی اندیئے مصطفیٰ تشریف لائے حضرت رقی امو قصوم نو تلاق دا پیغام آ چکے رکھتی نہیں ہوئی نکاح ہو چکے لیکن تلاق دا پیغام جدو آئے جو ہی مصطفیٰ کر داخل ہوئے سجدہ رقی امو قصوم نو بے خیالا تے سجدہ امو قصوم رقی روپیہ تے نبی علیہ السلام نے دعا بیٹی نسین اللہ کے ورمان میرے اللہ جنہاں ترے نبی نو دکھ پوچھا ہے اللہ انہوں نے جنگل دے درن دے کتے مسلط کر دے ابو لام دے بیٹیا دے کتے مسلط ہوں گے ابو لام خود زلیل ہوئے ابو لام دے بیوی زلیل ہوئی ہے جنہاں دی زلت دی گواہی قرآن چاہے تو کہے اس رو جہنم پانی مل دے رب اکبر دی قسم ہے یہ دے بارے قرآنی نہ سوئے کہ تبتی اداں بھی لہبیں واتام وہ حالات براباد ہو سکتا ہے اور وہ جہنم اجھ پانی لب سکتا نہیں لب دا پانی کہنے لگا وہ پانی پین دا نہیں چکتا ہے ایک مولوی ہے وہ بڑا برید بینی نال مسئلہ سمجھے ہوئے وہ بدا کیا گئے ایک دن مسئلہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دی موت پاک دا وہ تے مولوی ہو بڑا فضول جا مولوی وہ اے نا بے وکوف مولوی ہے وہ کنٹینر اس نے کوئی بنایا اب میں نے کوئی گولی نہ مارے کنٹینر بنوا کے ویچ وار گیا ہوں تو گولی تے لگتی نہیں سی کوئی مارے ہوئی تھا آکھے مجھے گولی مارو بے وکوفہ گولی تاں ماری ہے جیسے کمرے جو باہر نکلیں شیشے گئے میں آوے جیسے باندر نہیں ہم تھا شیشے گئے مڑ کھل ہو گیا کہ میں نے گولی مارو بے گولی تے تاں ماری ہے جیسے باہر نکلے تھے آن دا سی میری عمر 63 سال ہو نہیں ہے انی فرون پوری ہو رہی ہے دعا کرو یا اللہ تیارل قادر یہ ساریا خوابہ جھوٹی حسن پر ہی خواب سچی کر دے اے جڑی خواب ہے نا یا اللہ تُو سچا کر دے 63 سال تا ہو جائے انی فرون دوہ در چودہ مر جائے یہ خیال مر جائے نا انشاءاللہ انہیں آپ جو کہے اب میں تیرے سال تا ہو کے مرنے دعا کرو مر جائے اللہ اُو دی گل پوری کر دے اللہ اُو دی زمان پوری کر دے اُو دی زمان کا دی پوری نہیں ہوئی پر اللہ ایک پوری کر دے جو انہیں ساری زندگی بولے ہیں چھوٹ بولے ہیں لیکن یا اللہ اے اُو دی گل سچی کر دے باہمین انہیں چھوٹ بولے ہیں پر اللہ اُو دی گل سچی کر دے پتا چل جائے سنیے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو اور چہنم دی اندر ہوئے کہنے لگے نہیں بیان کرتے کہ حضرت صاحب فرمان لگی ہے یہ حضرت صاحب کہتے ہیں وہ میں کہتے ہیں ہم حضور کی موت بیان نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں حضور کی موت آئی تھی موت آئی تھی پتا جائے تھی ایچ فرق ہوند ہے آئی تھی بس ذیکہ چکا ہے جیسے ہانڈی کا ذیکہ چکتے ہیں تھوک دیتے ہیں بس ہے ذیکہ چکا ہے آئی آئی چلی گئی ادھر سے آئی قدم چوم میں موت چلی گئی ذیکہ ہی چکھے نا کلو نفس انزائے قدل موت موت کا ذیکہ چکھے مستقل موت نہیں آئی جو میں ہانڈی دا ذیکہ چکھے تھوک دیں دے میں کہا مولوی جی ہانڈی دا ذیکہ چکھ تھکن جو کا بندہ رہندہ ہے تجھے موت دا ذیکہ چکھ لگے وہ چکھتا ہے پانی جہنم میں اونی جو زیکہ ہندے وہاں قرآن تری فساد تے قربان جائے قرآن نے کی فرما ہے فرما لا یدوکو نا لا یدوکو نا فی آگ بردہ ولا شراب آگ فرمایا کافر نو ٹھنڈے پانی اسی چکھڑ نو می دیں دے نی جہنم اندر لہذا قرآن واضح کرنا ہے سنیے غور فرمائیے کہ ابو لا بنو جہنم اندر پانی نیج ملنا جھوٹ بول دیں جھوٹیہ روایات کسے قانیہ روایات منکتے روایات جناب غیر حقیقی روایات بیان کر دیں جڑی قرآنی اور حدیث تھی نسوش دے خلافنے سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا ربی اللہ فلد مہینی انر اہل حدیث نے سارا کم کیوں نہیں کی تا جو تُسا دنیا نو کر دے ہوئے کیا ہے میرے پیغام تے غور کیجئے کہنے لگے آسا تُسا کیے کی دے کہنے لگے آسا ربی اللہ فلد مہینی انر اہل حدیث کو روز رسول بنائے روز رسول بنائے ہر چوک چھار گلی چھار مالچ مادل بنائے کاغذ دا گتے دا اور لکڑی دا اور پلسٹک دا تُسا بنایا ہے جانے جی جانے کیوں جانے اصل حدیث بنایا ہے کہ جانے اصل روز ہے وہ تو ہاڑے کو لے تُسی چمنی دیں دے اور تا پھر لکڑی دے بنا گئے چمنہ اور گی کرنا ہے اصل روزہ ہمارے پاس ہے جانے جی اصلی روزہ پاک مدینہ دا آل حدیث کو جنہ کو نکلی ہے وہ محبان ہے جنہ کو اصلی ہے وہ گستہ تو ہڑے کو لکاگت دے گتے دے لکڑی دا مادل تُم جن کے پاس مادل ہو وہ عاشق ہے اور جنہ دے پاس اور روزہ ہوئے کہڑا ماں بینہ بہیتی ماں بینہ بہیتی وہ ممبری روزہ تم میں ریاض لے جنہ وہ تے جنہ دا ٹکڑا ہے تے آج بھی آل حدیث کو لے اور انشاءاللہ کیامہ تک آل حدیث کو لی رہنا ہے تے تُسا ربیو لفل تھی اندر روزہ رسول کیوں بنایا ہے ایسا روزہ رسول کیوں بنایا ہے میں کہاں دسو اے تو ہڑے سینے تے لکھی ہے روزہ چھوٹے جب بیج لگا سی یہ بھی روزہ رسول ہے گھران دے چوکا چورا ونگ گلی ہیں تُسا روزہ رسول بنایا ہے کیوں بنایا ہے جنہ دے نبی پک پیدا ہوئے میں کہاں ولادہ دے جنہ جی حضور فیدی پینا شیطہ روزہ بنائے میں کہاں میرا سوال ہے جس دن پتنا پیدا ہوئے دے روزہ بنا دے روزہ ولادہ دے علامت ہے شاباش اکل کے نہیں نہیں اکل والو روزہ ولادت کی علامت ہے جانہ نہیں ہے تی وفا دی علامت میں تُسا کیوں بنایا ہے ولادت آلے دن اینا سے کوئی بڑایا ہے ساڑھے کلمولویاں پڑھوایا ہے لائی فردہ ہے اپنے سینے پر روزہ میں کہے تنہی ہو گیا جڑکی میں روزہ رسول نے لائے ہے تم اپنے سینے تے تم مندانی زیر رب نے منوایا ہے وحبیوں بے کو مندانی تے بے کو سینے روزہ لگوا کے منایا نہیں روزہ رسول کی کیا رہی ہے روزہ رسول کی کیا رہی ہے ومنین قلب علاقی بے فلن یدر اللہ شیعہ وزیجز اللہ شاکرین میں کہا تُسا روزہ رسول بنا جید جیدی اصو بنا مکیت ہے جنہی محبیوں تُسی کیوں نہیں بنا دیں میں کہا اللہ دیکھا سنگراتی روزہ بنانو تیارہ دسوں کتے بنایئے جنہی گلی جیدی میں گلی نہ پا کے روزہ رسول پا کے اسی نہیں بنا گا جنہی گلی صاف کروالو مکیتے کولو جنہی سائیاں کولو میں کہو پاک نے جنہی انتی ہوئی نہ پاک مگر روزہ رسول بنائے کہاں گلیوں میں پاکستان دیا گلیاں نہ پاک نے روزہ رسول نہیں بناتے گلیوں میں نہیں بناتے گلیوں میں تے میں سنو گو اور کیجئے نہیں بناتے ہم گلیوں میں روزہ رسول کیوں روزہ رسول دی تو ہنوں دی جس نوں میں روزہ یا ترک کہن دو تو نہیں جاندہ اوپر گمب دے نیچے کون نے اوپر گمب دے آسپاد حجرِ مصطفیٰ ہے درمیان جو کون نے یا یوہن نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَتَائِنِ لَلَّهِ بِذِنِئِ وَسِرَاجًا نِيرًا اِدھر بارہ بھی لفل روزہ رسول اللہ مادل پنیوں وے تیرے ڈی ترکھیوں وے تو میں کماروزہ تتویج کی کچھ نہیں جس میں کچھ نہ ہو وہ روزہ رسول نہیں ہوتا میں نہیں کہہ سکتا اس کو روزہ روزہ اس کو کہوں گا جدے اندر میرے مصطفیٰ بھی ہون تے ابو بکر عمر بھی ہون ہون ابو بکر و عمر ہون جناب آرام فرما رہے ہون پھر تے میں کمار روزہ رسول ہووے پاکستان اندر ہووے ٹرالی تھے ریڈی پر اور میں کہوں یہ روزہ ابھی میں نے دیکھا چوک چورٹے میں تا دس منٹ میں آگے بائی پاس تھے چیڑا اتنے سے ہوتے پہنچ گیا کمیں چلا گیا ہے ٹرالی تھے ایک ہی روزہ پہلے تھے پھر اتھے میں کہاں نہیں کہاں ہے روزہ جہاں جب بھی جاؤ وہی ہے روزہ جب بھی جاؤ وہی ہے روزہ ہم نہیں کہتے ان کو روزہ رسول مادل کو اسی نہیں کہتے نہیں کہتے نہیں کہتے جو مرضی کہلو نہیں کہتے ساڑ کو روزہ اللہ پاک نے اصلی روزہ رسول عطا فرمائے ہے اُتے اہلی حدیث کھڑے نے اللہ جی رحمت نال نہیں اونتے ہیں دے سجدہ نبی پاندھی کبرتے ہیں نہیں چڑاوہ چڑان دے ہیں نہیں چڑاوہ چڑن دے ہیں کیوں لعن اللہ الیہود والنصاران اتخذوں قبور انبیاء مساجدان اگلی باتیں غور کیجئے میں کہاں روزہ رسول تُساں بنائے جنجی بنائے میں کہاں گیاران یہ نام رکھیا ہے وجہ روزہ رسول سب تو زیادہ خوبصورت بنائے گا انہوں عمر در ٹکٹ میں لے گا وہ کہتے جائے گا انہوں چھڑ گئے پھر اتے جائے گا سبحان اللہ میں کہاں روزہ رسول تُساں بنائے جنجی میں کہاں دو یہ کیار ربیو لبنو بنایا ہے کہاں دے لئی انام لئی انام لبے گا جڑا قلیب ہوتی سجائے گا انام لبے گا خوبصورت مارڈل بنائے گا انام لبے گا جڑا غار حرام خوبصورت بنائے گا غار سور بنائے گا تے عربی لباس پائے گا اتے ہو جڑا اکیل اقال او جڑا اتے ہو میں کہاں آل سعود نشانے جنہاں تُسی بران دے ہو تے عال سعود نشانے حضور دے نشانے یہ کملہ سویز ہے با شاید نبی پاکی بندے ہو سنے ہو یعنی جہالتی انتہائے نا میں کہاں یہ آل سعود کا ہے جنہاں جڑے تنہوں خواب چیاؤں دے نے تے تُسی بران دے ہو ہمارے تو معبوب ہے نا تو انہوں دے چنگے نہیں لگتے آل سعود ہے کیوں انہاں تحید نظام نافذ کیتے ہیں پورے عرب اندر سارا عرب پھر ہو تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا تب ہی امن ہے وہاں جس ملک میں ستر اسی ہزار دربار ہوں وہاں امن آ جائے امن نہیں آ سکتا امن اسے دن آئے گا جس دن پورے ملک میں تحید کا نظام ہوگا شرک نہیں ہوگا امن ہوگا سکون ہوگا سنیے میں اگر حضر رسول بنایا جنجی میں قدر گیارہ بارن زیارت کیتی ہے لوگ ویکھے مردہ ویکھے عورتہ ویکھے جنجی تیرہ ربیو میں اسی چوک سے گزرا وہ روضہ وہاں تھا نہیں کہاں گیا جنجی کدھر جانا سیدھا توڑ چھڑے ہیں میں کہا تُساں توڑے ہیں جنجی میں کیوں میں کہا بنایا کیوں جنجی محبت ہے بارن تُساں زیارت کیتی جنجی جی میں کیوں جنجی محبت ہے باگر تیرہنا تُساں توڑے ہیں کیوں محبت ہے بنایا بھی محبت ہے بارن ویکھےابی محبت ہے تیرہنا توڑے ہے محبت ہے باگر بنایا کنے امبرو رضا رسول یہ سمنا ہے ویکھیا کنے ایسا ویکھے ہے توڑے آ کے سے اسا توڑے گستاخ کون ہے تُسی روضہ تُساں بنایا ہے توڑے بھی تُساں گستاخ سنو ہم روضہ گلی گلی بناتے نہیں یہ من جاویز میرا سوال ہے پورے علماء پاکستان سے جب تم نے روضہ رسول کے مادل بنائے تھے عقیدت میں محبت میں پیار میں عشق میں چلو تمہاری زبان میں عشق میں ڈوب کے تم نے بنائے تھے عشق میں ڈوب کے تم نے سوارے تھے عشق میں ڈوب کے تم نے سجائے تھے عشق میں ڈوب کے تم نے زیارت کی تھی عشق میں ڈوب کے تم نے ہاتھوں سے مس کیا تھا عشق میں ڈوب کے تم ان کو جومتے چاٹتے رہے تیرہ ربیو لفل کو ورہ رسول تم نے توڑے کیوں ہے میں کہتا ہوں انتظامیہ سے جن جن ہونے بنا کے توڑے ہیں ان کے خلاف دہجت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے کہا ہے وہ رضا رسول کیوں تم نے توڑے بنائے کیوں تھے بنائے تھے تو توڑے کیوں ہے ہماری عقیدہ سن لو تو ساکھ میں گوارہ کیتا توڑنا ایک دن سیاد کر کے دوسرے دن ان ہاتھ مار کے توڑے کیوں سمجھ نہ ہے تو بخاری کھولیے جو ہمارے جلسہ سننے آئے ہو تم پوچھو اپنے علماء سے ہمارے ہاتھوں سے وہ مادل توڑایا کیوں توڑے تم نے پھر میرا سوال سنیے بخاری کھولیے علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ سلوح دیبید مہدہ لکھ رہے ہیں نبی پاک لکھوا رہے ہیں قرآن سے مکہ مہدہ لکھیا جا رہی ہے مہدے تیل فاظ آگئے ہیں یہ مہدہ قرآن سے مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ درمیان قرآن سے مکہ بولو ٹھے اسی تو رسول اللہ نہیں مندے اتے لکو محمد بن عبداللہ ہم رسول اللہ نہیں لکھوانا چاہتے کاٹ دو رسول اللہ لکھوا دو محمد بن عبداللہ نبی پانی ورمہ اے علی جی مابو بجی فرما کوئی گل یہ سلح کرنی ہے محمد رسول اللہ کاٹ دے محمد بن عبداللہ لکھ دے میرے علی تیری عظمت قربان جاؤ علی تیری شانت قربان جائیے اہل بید عزت عظمت عرمت شانت قربان جائیے علی باغ نبی پانی ورمہ کی جا رہے نے فرما اے علی جی مابو بجی کٹ دے محمد رسول اللہ لکھ دے محمد بن عبداللہ میرے علی فرما دے مابو بجی تو اڑے نام تیسیہی کی میں پھیرا تو اڑے نام نو میں کی میں کٹا رسول کے لفظ پہ علی کانٹا نہ پھیرے تو پورا روزہ بنا کے تو ڈھالے میں کیسے مان لوں میں کیسے مانو تو محبان رسول جہالت اندر کی کی کر رہے ہو آئیے میرا پیغام سنیے میرا پیغام سنیے میرا عقیدت میرا پیغام سنیے ہم کیوں نہیں یہ روزے بناتے ہم کیوں نہیں یہ مادل بناتے گلی گلی بن جائے مادل رسول اللہ کے روزے کا اس روزے کی امیت نہیں رہے گی اس روزے رسول دی میرا جانگر کیجئے بیان کیجئے ساری رات گمب دی خضرات عظمت بیان کیجئے لیکن اس پاکستان روزے مادل نہ بنایئے بنا کے پھر نہ توڑیئے سنیے حالی حدیث تا پیغام کہنے لگے نبی علیہ صلی اللہ اسلام دی ولاد دی تونہ خوشی نہیں میں کہ خوشی نہ ہوں دی خوشی نہ دی دی کسی امام دی ہاتھ دی بیعت کر لیں خوشی نہ دی کوئی دربار اپنی سرکار بنا لیں خوشی نہ دی کسی واپیر دی ہاتھ پر بیعت رکھ اس کو اپنا پیر بنا لیں اہل دی ساڑے روح اور جسم دی امام محمد مستوان ساڑے عقید فرو دی امام محمد مستوان ساڑے اصول و فرو دی امام محمد مستوان ساڑی فقہ دی امام محمد مستوان ساڑے عقید دی اصول دی امام محمد مستوان ساڑی نماز رو دی حیزکا دی روزہ رکھئے صحیح مسلم دن حدیث ہوں دیئے ہر سوار نور روزہ ہر سوار نور روزہ شہاب نے پوچھیا محبوب جی ہر سوار روزہ کیوں رکھ دے ہو آپ نے فرما میں اس دن پیدا ہویا ماں اس دن میں پیدا ہویا ماں محبوب جی اپنی ولادت والد روزہ کیوں رکھ دے ہو تاکہ اس دن کوئی عید نہ کہہ سکے کوئی عید عید والد روزہ مومن دا مومن دا نیومہ نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت والد روزہ رکھئے روزہ رکھئے سمجھا دیتا ہے لیکن اگلی باتیں غور کیجئے فرما قل انہ سلاتی و نسو کی و مہیا و مماتی لیلہ رب العالمین لا شریک لہو بذالی کا امیر تو وان اول المسلمین جو مولوی سال نے پتا بڑی پیاری گل کی تھی اسے مولوی نے وہ کنٹینر آنا پتا کیا اندر ہے ہم مانتے ہیں صحابہ کہ زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا اپنی کتاب جشن ملا تو نبی کی شریعہ سیعت میں ہم بانتے یہ نہیں ہوتا تھا پتا کہتے ہیں وہ ابھی یہ تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا یہ نہیں بتاتے ہو ہوتا کیوں نہیں تھا کہلے اس لیے اس زمانے میں یہ کام نہیں ہوتے تھے کہ نبی پا فوتو کہتے ہیں صحابہ کا غم تازہ تازہ تھا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہلے گے پھر صحابہ کے زمانے میں تابین تابین بھی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ نے چوکے نہیں کیا ابھی تک حضور کی وفات کا غم تازہ تازہ تھا اس لیے تابین بھی نہیں کرتے تھے تبا تابین کہ انہوں نے بھی تابین کو دیکھا تھا اور اس وقت بھی جب وہ ربی اللہ ولاتہ تھا تو مصطفیٰ کی موت کا یاد آ جاتی تھی اس لیے وہ نہیں کرتے تھے اہستہ اہستہ پھر کیا ہوا اہستہ اہستہ موت کا غم بھولتا گیا ولادت کا غشی غالب آتی گئی اہستہ اہستہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا تابین تبا تابین کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا پھر اہستہ ہے اہستہ اہستہ کم شروع ہوئے عیت چودہ سو سال بعد اہستہ اہستہ پاکستار ہی پہنچ گئے یہ اہستہ اہستہ پہنچ گئے ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہتا ہے یہ جشن ملاد قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے لیکن ہم مانتے ہیں بیدت ہے کیسی بات اکل ہے لطیف ہے نا اتنا بڑا لطیف ہے کہتے سنے آجے قرآن تو ثابت ہے حدیث تو ثابت ہے ہم مانتے ہیں بیدت ہے لیکن یہ وہ بیدت نہیں ہے جو تم کہتے ہو یہ بیدت حسن ہے اچھی بیدت موٹی پلی ہوئی اچھی یہ بیدت ہے ہم مانتے ہیں جو مسئلہ قرآن میں ہو وہ بیدت ہوتا ہے کہتے ہیں قرآن میں حدیث میں اے مولویدہ نا ہی عجیب لطیف ہے انہیں کتاب لکھی من حاج السوی من الحدیث النباوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب ہم پتہ کی لکھتا ہے ہاں دیکھتا ہے حدیث میں آتا ہے آمین احسطہ کہنا چاہیے یہ ایل حدیث اونچی کہتا ہے حدیث میں آتا ہے آمین احسطہ کہنی چاہیے کیڑی حدیث ہے سنو حدیث احسطہ امین کہنے کے سید بخاری میں حدیث ہے اونچی آمین کہنے کے باب میں اللہ کی قسم لطیف ہے ابریلہ من حدیث من حدیث سوی میں ہے کہتا ہے امین احسطہ کہنی چاہیے بخاری میں ہے کہ امین احسطہ کہنی چاہیے اونچی آمین کہنے کے باب میں حدیث ہے کہ امین احسطہ کہنی چاہیے بخاری نے باب بنے اونچی آمین دا اس باب میں ہے کہ امین احسطہ کہنی چاہیے کہن سینا ابو ریعہ فرماتے ہیں نبی پانر مجدوں امام آمین کوئے تو سی بھی آمین کوئے جی دی آمین فرشتے نہ مل گئے اللہ نے پچھلے گناہ ماف کر دے گا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آمین احسطہ کہنی چاہیے دوسری دلیل ویبن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پچھے میں نے ماد پڑی آپ نے آمین کہی میں آپ دی آمین سنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین احسطہ کہنی چاہیے ہم تو سیدھا صبح یہی ثابت ہوں تو جس پی ایج ڈی ڈیگری دی تو یونیورسٹی کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے اب اس بے وقوف کوئے واپس لے لو انہی اس لائق حدیث ہے کہ نبی پا کے پیچھے میں نے نماز پڑی آمین سنی اس حدیث سے ثابت ہوا اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے یہی ثابت ہو رہی ہے یہ تو توانت او مولوی چنگسی احمد یار صاحب گجراتی انہوں نے لکھی جان حق کہتا اہل حدیث ہو تم رفعیدین کے بڑے تھائی ہو حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب دو رکعت پڑھ کے اٹھو تیسری رکعت کے لیے تو رفعیدین کرو حدیث صحیح میں آتا ہے تم اہل حدیث ہو تو اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے تو سن نہیں غور کی تھا تم اہل حدیث ہو حدیث میں آتا ہے دو رکعت پڑھ کے اٹھو تو رفعیدین کرو تیسری رکعت کے لیے یہ حدیث بخاری میں ہے اگر حدیث مانتے ہو تو پھر حدیث پہ تم عمل کیوں نہیں کرتے انہوں کیے بے پورو پتہ بہتی جی واسطے کر دے یہ تاں پتہ لگے جیسے ساڑھے مسیح تے آوے تھے ایک کراچی کے حالے میں وہ فوت ہو گئے ان کتابی کی اختلاف امت اور سنات ہے مستقی اس میں لکھتا ہے ان حدیثو نماز جنازہ میں صورت فاتح کے آگے صورت پڑھنے کب حدیث میں ذکر آتا ہے تم وہ کیوں نہیں سنو اذا مطلب حدیث کا تانہ بھی ملتا ہے تو ہمیں تم اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہاں پتہ ہے کہ حدیث پر عمل کون کرے گا سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا کہ ربی اللہ والے حدیث دہامی گزرے ربی اللہ والے دوسرے طب کیا دہامی گزرے ایکنہ اہل حدیث نے انداز کیوں نہیں اپنایا غور کرنا اگر بار ربی اللہ والے اندر نبی علیہ السلام دی وفات نہ ہوں نہیں اگر ربی اللہ والے مہینے اندر نبی علیہ السلام دی وفات پاک نہ ہوں نہیں تو اہل حدیث دہ انداز جڑے تشیب بیان کر دیونا اے جڑے روزہ بنانا کوپے بنانا جناب مادل بنانا اے سارا سورغل اہل حدیث کیوں نہیں کرتے غور کیجئے اللہ دی کسیں بخاری پڑھیے بخاری پڑھیے بخاری دے سواد پڑھیے میں ایک منظر توہر سامنے بیان کرنا چاہنا ربی اللہ والے مہینے اندر پہلا صحابہ اکرام دیئے حالت کفیت ہے اس حالت کفیت نوں چھوڑ کر کے اہل حدیث سے کیمیں خوشی دہ سماں بیان کر سکنا ہے یا کیمیں خوشی دہ سماں پیدا کر سکنا ہے کیمیں لائٹنگ دے کیمیں سارے حالات ہے جڑے ملک دے اندر نے کیمیں سارے ادا کر سکنا ہے سنو اہل حدیث دہ پیغام سنیے غور فرمائیے کہ میرے تو ایڈے پیرو مرشد جناب محمد علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے واسطے گانے انتیس سفر دی تاریخ ہے گیارہ ہیری اندر نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے گانے جنازہ پڑھا کے واپس آنے آپ دے سر مبارکتے پٹی بنی ہوئی ہے پٹی دی حالت دی اندر سر درد دی اندر میرے مستویٰ گھر تشریف لے آئے میں سیدہ ایش رضی اللہ عنہ پوچھ دی محبوب جی خیر تو ہے فرمائے شاہ میرے سرنو انتہاد درد ہو رہی ہے نبی علیہ السلام دے سرد پاغد درند ودہ گیا ہے ودہ گیا ہے ودہ گیا ہے حتیٰ کہ ربی الاول دا مہینہ شروع ہو گیا ہے جس مہینے اندر بار ربی الاول نبی علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گانے اے سارے ایام ربی الاول دا استقبال ہو رہے ہیں ربی الاول دا لیٹنگ ہو رہی ہوں گی ہے ربی الاول دا مہینے اندر خوشیدہ سمہ بنایا جا رہے ہیں دو مشیل بردار جنوش نکالیا جا رہے ہیں اس دقبال دا مزان دے پروگرام بن رہے ہیں اندر ملک اندر جھنڈیاں لگ رہی ہیں اندر سنو میرا پیغام سنو ایجنسیاں والے آئے ہیں تو میری بات لکھے انتظامیہ والے بھی میری بات لکھے میری بات سن لو اگر کوئی جھنڈیاں لگائے اس کو کوئی توڑے تو کہتے ہو یہ دیشت گرتی ہے اگر کوئی مگمارل بنائے اس کا کوئی رد کرے تو کہتے ہو یہ فرقہ وریعت ہے یہ دوسرے فرقے کی دل آزاری ہے میں پوچھتا ہوں جن کے نزیگ پیغمبر کی وفاد کا دن ہو جس مسلک کے نزیگ پیغمبر کی موت کا دن ہو جس دن بسلک کے نزیگ وہ دن پیغمبر کی موت مبارک کا ہو اس دن ہماری مسجد کے سامنے کوئی جھنڈیاں لگائے اس دن ہماری مسجد ہمارے گھر کے سامنے کوئی بھنگڑے ڈھالے تو ہمارے بھی دل آزاری ہے یا نہیں یہ ہماری بھی تو دل آزاری ہے نا اگر تم حبت مصطفیٰ میں جشن کا سمام پیدا کرتے ہو تو ہم حبت مصطفیٰ میں اس دن صدیق و منصمان و علی تو رو رہے تھے جب ہمارے دروازوں سے تھاب دنب دول کی تھاب پہ گزتے ہو جب ہمارے دروازوں پر جب رقص کرتے ہو یہ گزتے ہو جب ہمارے دروازوں پر جالی عربی لباس پہن کے گزتے ہو جب ہمارے دروازوں پر یہ سارے کپے چپے بنا کے گزتے ہو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے ہمارے دل کی حوصلہ افضائی کے لیے کوئی ہے پورے ملک میں کوئی انتظام کرنے والا ہمیں ہی کہتے ہو زباں بند کرو ہمیں ہی کہتے ہو اپنی تحریف بند کرو ہمیں ہی کہتے ہو اپنی تقریر بند کرو کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ یہ اہلِ حدیث کے ندی پیغمبر کی وفات کا دن ہے اہلِ حدیث کے ندی پیغمبر کی بہت مبارک کا دن ہے پیغمبر اہلِ حدیث کے ندی پیغمبر پر دکھ کا دن ہے اہلِ حدیث کے ندی صحابہ کے لیے تغلیف دے اور صحابہ کے لیے پرشانی کا دن ہے اس دن تم بھنگڑا ڈال کے اہلی حدیث کے دروازے سے گدرتے ہو تو ان کی بھی دلازاری ہوتی ہے اگر کپو کا رت کرنے سے اور جناب دوسروں کی دلازاری ہے تو ہمارے دروازوں سے جشن منا کے گدرتے ہوئے ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے ہماری بھی دلازاری ہوتی ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ مصطبیٰ کے صحابہ کی حالت کفیت کیا تھی تم سارے ہنتے ہو گئے ہو تم تاریخ کو نہیں پڑتے ہو تم قرآن کو نہیں پڑتے ہو تم حدیث کو نہیں پڑتے ہو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے سکول اکال جو میں سرکار کی طرف سے لیٹر آتا ہے کہ سرکاری خرط پر سکول میں ملاد کا پروگرام کرایا جائے اور بچوں سے پچیوں سے پیسے وصول کیا جائے جب ہماری بچیاں بیٹیاں بینیں ہمیں کہتی ہے ابباجی ہمارے سکول میں آج ملاد ہو رہا ہے ہمیں بھی پیسے دو ہمیں میں استاد مارتے ہیں ہمیں استانیاں مارتی ہیں تم فرقہ وریجت پھلاتی ہو سرکاری سرپرستی میں فرقہ وریجت ساری حکومتیں پھلاتی آ رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ فرقہ وریجت ہے حکومت کی صدا پر ربیل اول کے جلوس کی سرپرستی کرنا یہ فرقہ وریجت ہے تمہیں ایک فرقے کی سرپرستی کرتی ہو باقی فرقوں کو کہتے ہو زبان بند کر لو ہم زبان نہیں بند کر سکتے جب تک ہمارے ہاتھ میں پاؤں میں قوت موجود ہے جب تک ہماری زبان میں جناب قوت قویائی موجود ہے ہم شرک کا رب کرتے رہیں گے پینات کا رب کرتے رہیں گے ہاتھ کڑی پناو ہاتھ حاضر ہے سینے پہ کولی مارو ہمارے سینے حاضر ہیں لیکن ہم توحید کے ساتھ سنت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے ہمارا جیناب توحید کے لیے ہے ہمارا برنا محمد کی سنت کے لیے ہے ہمارے تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اعلی حدیث عظمت مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی مارے تکبیر تھاکتے نہیں گئے ہاتھ کڑے کرو ہاتھ کڑے کرو ماشاءال کولے کدے ہاتھ ہلے کرو کول انہ سلاتی ونوسو کی ومہیا ومماتی لِللہ رب العالمین سنیے ہم اے باربیل اول بنگڑے کیوں نہیں ڈال دے بنگڑے کیوں نہیں پان دے غور کرنا غور نجشن راکس راکس کہنی ویک ہے جب مولوی اندر راکس ہاں ہاں ایک طرح قادری اٹھ پٹو تھلے قادری راکس مولویوں کا راکس اللہ کی پناہ مولوی تاڑی کے ساتھ راکس کہاں گئے دیندار کہاں ہے وہ دین وہ علماء جو رات و دنوں کو اس قوم کو قرآن سناتے تھے علماء دین داڑیوں کے ساتھ رکس کرتے ہو اس قوم کو رکس پہ لگاتے ہو مذہب کا حصہ بناتے ہو اس قوم رکس نہ سناو سناو قرآن سناو حدیث سنو رہنمائی کرو اس قوم کی نبی علیہ السلام سر دردنال گھرد شریف لے آئے اممہ جی فرما دیر مابو مجی خیر تو ہے فرما آئیشا میرے سانو درد ہو رہی ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے بخار تکلیفت دی جارہی ہے دو مردان دے برابر بخار نبی علیہ السلام انہوں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن اتنا بخار چڑھی اتنی تکلیف پڑھی ہے فرمایا ایشا جی یا رسول اللہ فرما جماعت ہو گئی ہے مست نبی علیہ لوگو سننا منظر ربی علیہ السلام سننا علیہ حدیث کا ربی علیہ سننا صدیق عمر کا ربی علیہ سننا عثمان علی کا ربی علیہ شننا میائشد ربی علیہ سننا مفاتمہ تزارہ رضی اللہ تعالی کا ربی علیہ شنو آلی رسول آلی بیت ربی علیہ حالت کیفیت مدینہ پاگندر کی فرمایا نبی علیہ نے عیشہ جماعت ہو گئی ہے محبو جی صحابہ اکرام انتظار فرما رہے نے مجال کوئی جماعت کرائے فرما عیشہ میں نے اٹھا اٹھا اگر نہ اٹھ پائے پھر لیٹ گئے چرپائی ہوتے پھر تھوڑی دیر دفعہ بھی جماعت نہیں ہوئی فرما مرو ابا بکر فلی صلی بن ناس مرو ابا بکر جی دو تیاریاں تیاریاں ہو رہی ہوں در بیل اول دے جسند دیا وہ دو مدینہ دی حالت کیفیت کی مرو ابا بکر فلی صلی بن ناس ابو بکر نو کہہ دو جماعت کرا دیں میں محمد گلوں آج نہیں جا سکے گا ہم آج ایسا فرما دیا نی یا رسول اللہ میرے باب ابو بکر رو نہ کسی اور نو کہہ چھوڑ میرے اور تو اڑے کئی صحابہ اکرام نے عمر فرو یا کسی اور نو کہہ چھوڑ میرے اپا جی ابو بکر بڑے نرم دل نے تو اڑے مسل لیتے کھڑے نہیں ہو سکن گے رو پین گے صدیق نہیں کھلو سکن گے تو اڑے مسل لیتے ورما آئے ایشا تقرار نہ کرو اممہ جی رضی اللہ تعالی دیگر زوال متعرات کھل آئی آئے آؤ رالی کرف کریے نبی علیہ یو تقرار نہ کرو اللہ ابو بکر تو علاوہ کسی نو میرے مسل پسند ہی نہیں فرمان اللہ انکار کرتا ہے مومن انکار کرتے نے ابو بکر نو کہہ دو مسل تے چڑھن جماعت کران صدیق نو پیغام آئے جنہ مسل رسول تشریف لے آئے جماعت کرا رہے جماعت کڑی مسجد والے کے جارہ نے انہی نبی علیہ السلام دعا صحابہ دے کنیت ہتھ رکھے انہیں امہ جی نقشہ کھج دی آنے اتنی کمزوری ہو چکی نبی علیہ السلام انہوں کہ پیران دے زمین تے رکھ نہیں سکتے لکیر بندی آرہی مسجد والے آئے صحابہ گرم کھنگور مارے صدیق سمجھا جمان مصطفی شریف لے آئے صدیق سمجھ گئے پچھاٹنا چاہیا نبی پاہ نبی صدیق اپنے مسلح دے کھڑے آرہ رہو میں پچھا کرنی آیا میں تو اڈی محمد مور لہن آیا صدیق دنال مصطفی بیٹھ گئے صدیق مصطفی جماعت کرا نماز مکمل اسلام پھر نبی پاہ نے فرما میرے صدیق اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ رہے آجے صحابہ اکرام بیٹھ رہے مصطفی ممبر پہ چڑھ اللہ دی ہم دو سنا بیان کر فرما لوگ میں سار دے سان دے بدلے دے چکا سوا صدیق دے مات مبارک پٹی بنی ہوئی نبی علیہ صلی اللہ سلام ربی ایام مدین کا ربی اکرام کا ربی اکرام فرما میں سب دے سان دے بدلے دے چکا میرے سیاب مست نفی ول جن دروازے کھل دے بند کر دو سوا ابو بکر دے دروازے دے فرما اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بند اختیار دے چھوڑی ہے اس بندے نے اللہ دی دعوت نو قبول کر لی ہے او بندہ رب کھل جانا چاہند ہے صدیق مست نفی دک نک کرتے بیٹھے رو پہ حضرت سمر فرگ اٹھے فرما صدیق کیوں رو رہے نبی پاک کسے بندے دی بات فرما رہے فرما یا عمر تسی نہیں سمجھے نبی پاک تو علاوہ کون مصطفی تو علاوہ جنو اللہ زمین تیرین اختیار دے مصطفی نے اپنی موت دیلان کر چھوڑے نبی علیہ صلی اللہ نے وعد نصیت کر دے فرما میرے سیاپا نماز خیار رکھنا غلامہ دا خیار رکھنا یہود انہیں صد اللہ لاند کرے انہیں نبی دی قبر تسی دے کیتے میری قبر تے میلے اور سنا لگانا مابوب جی کی فرما دے لا تجال قبر ایدان کون بتائے مصطفی کو ہر گلی میں تمہاری قبر پوجی جا رہی ہے ہر گلی میرے روز رسول بنا کے سجدہ ریز ہے قوم لا تجال قبر ایدان میری قبر تے میلات اور سنا لگانا نبی علیہ صلی کر دے کر دے گھرے تشریف لے آئے امہ دن گزر دے گئے نبی علیہ صلی اللہ حتی کہ فجر دویلہ ہوئے نبی علیہ صلی نے فرما شاہ جی معبوب جی درہ کھڑکی کھول جماعت ہو رہی یہ یعنی جماعت صحاب اکرام کروا رہے سدی جماعت کروا رہے فرما شاہ درواز کھول کھڑکی دان میں درہ چھانتی مارا درہ نگا مارا صحاب اکرام نو نماز پڑھ دیا وے کھان امہ جی فرما میں میں کھڑکی کھول مصطفی نے مست نبی وال جھان کے مسکر آئے قریب سی 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 بن مات توڑ محمد اچھ رہ وے ایک سی سی اپنے نماز فجر اپنے حجر پاک اندر پڑھی بار ربی اللہ سبود نماز سمار دہت نبی علیہ سلام نے اپنے حجر پاک اندر نماز فجر پڑھی فرما شاہ جی رسول اللہ جاؤ حضرت فاطمہ تدران پیغام بیجو جلدیان حسنین کریم نوی نال لیان لوگوں بار ربی اللہ فجر نماز فاطمہ تدران نبی پاد گھر تشریف لیان حسنین کریم دو نوی نال نوی چار پائی دے پائی نوی نوی بیگ نوی نبی علیہ سلام نے فاطمہ تدران نیچے ہو ی بار ربی اللہ شمار ربی اللہ دن شمار دے تاریخ نوی تسلیم کر لیا جائے جب روایت محطر مورخین روایت نوی قبول کر لیا جائے بار ربی اللہ دی حالت کیفیت کی مدینہ پاک اندر بنگنے ڈالنے والو اللہ دا واسطہ جائے جالی جشر منانے والو جالی محبت دعوے کرنے والو اللہ دا واسطہ جو سوچا صاحب اکرام دی حالت کیفیت کی نبی علیہ صلی اللہ فاطمہ تذرا کھڑیا نے فاطمہ نیمی ہوئیا نے نبی علیہ سلام دے چہرہ پاؤن دے قریب ہوئیا تی فرما بیٹا تیرا میرا جدائی دا وقت آگئی ہے فاطمہ تذرا رو پی یا نے بیٹا نہ رو تیری میری ملقات جل جنت دے رو جائیں گی تو جنت دی سردار ہوئے گی فاطمہ فاطمہ بیٹا اٹھو تیس ننہ لیک گھر چلیا جاؤ صحاب اکرام نے حجر پاک اندر آنا ہوئے گا اما فاطمہ تذرا گئیا نے شدید روازے تہائے یا رسول اللہ کئی دنہ تو میں مست نفی اندر تو ہاری خدمت لئی حاضر میرا گھر جڑا مدنی تو بار بار دی طرف اس گھر اندر نہیں گیا میں نجازت دے ہو تو خریعت حالت کی انجرہ بہتر نظر آرہی یہ فرماؤ تو میں گھر ہو آمان فرماؤ جاؤ جاؤ شدید جاؤ ہوتے جلدی آ جانا سنو کہنے والو کہاں وہ ٹی وی کے اندر آنے والا ڈاکڈر آمیر کراچی کا کہاں بدزانی کرنے والا صحابہ اکرام کے خلاف یہ الفاظ کہنے والا کیوں میت دفن ہوئی تین دن مصطفی گی کہاں تھے بیٹیا دینے والے کیا مانا کہاں تھے ستیق عمر اس گندے کی زبان کو کھینج لینا چاہئے کہاں تھے ستیق ستیق پاس تھے مصطفی کے موت پاک کے بعد بھی پاس تھے دفن کے وقت بھی پاس تھے غسل کے وقت بھی پاس تھے بکواس کرتے ہو کہ صحابہ اکرام کہاں گئے تھے پاس تھے آئیے میدان لگائیے تم ثابت کرو ستیق پیگمبر کے پاس نہیں تھے تم ثابت کرو حجر مصطفی میں صدیق عمر عثمان نہیں تھے میں ثابت کرو گا کہ صدیق بھی تھے عمر بھی عثمان بھی تھے علی جل مرتضی بھی تھے تمہارا اطراض ہے تین دن پھر دفن کیوں نہ ہوئے مصطفی سن لو اس لیے کہ مرید پیگمبر کے بے شمار تھے صحابہ اکرام غلام مصطفی کے بے شمار تھے وہ تین دن دلار کرتے رہے زیارت کرتے رہے فردن فردن اندر جا کے بغیر جماعت کے جنازہ پڑھتے رہے حضور کی زیارت کرتے رہے اوہ مردار سن لو یہ تمہارا ملنگ نہیں تھا یہ تمہارا کوئی مولوی نہیں تھا جس کی موت کے بعد دوسرے دن میت خراب ہو جاتی میت گل اور سڑ جاتی سن لو یہ میرے پیگمبر کا چیر انور تھا یہ میرے پیگمبر کا جسم پاک تھا میرا اور میری جواب کا کی تھے پیگمبر کا جسم اس پاک ہزاروں سال بھی دنیا میں موجود رہے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی کیوں یہ وجود ہے میرے محمد مصطفیٰ کا مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث مصطفیٰ کا ہم صفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم صفر مصطفیٰ کا ہم صفر ابو بکر مرے تکبیر ابو اگر تمہیں اعتراض کہا کے میں بھی پوچھتا ہو میں بھی جواب پر الزامی دینے پہ آ گیا ہو میں پوچھتا ہو تین دن پیگمبر کی منجد پاک رہی کہا تھے سعبہ طفن کرنے والے یہی اعتراض ہے تمہارا جب ایران کا خمینی مرہ تھا اس کی تین دن میجد کیوں پڑی رہی تھی کہا تھے اس کی ہواری دفن کرنے والے خمینی کی میجد تین دن پڑی رہے ایران کے باسیوں کے زیارت کے لیے اور تین دن کے بعد میجد کا جو حال ہوا جہلی کپٹر سے گری میجد نیچے ہمیں اعتراض کرتے پیگمبر پر صدیق عمر عثمان پر بدبخت کو کہتے ہو مال لینے کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے میں سوال کرتا ہوں کیا لیا ہے مال صدیق نے عمر عثمان نے جو اسلام کے بعد مال کمائے ہے اس کی فرست پیش کرو جو صدیق عمر عثمان نے مال لٹائے ہے اس کی فرست میں پیش کرتا ہوں سنا سیابا مال لینے کے لیے نہیں مال دینے لٹانے کے لیے ہوئے تھے مکہ میں مسلمان ہوئے تھے جس وقت ہاتھوں پہ جان رکھ کے دنیا کلمہ پڑتی تھی یہ مدینے میں نہیں ہوگے میرے ندیق مدینے کے حق ہے لیکن صدیق تو اس وقت مسلمان ہوئے جب مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تھائی نہیں مدینے پتا کریں جاتے 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 فرمایا مابوم جی ٹھیک فاطم یاشر زی اللہ تل نان فرما دیا نے میں نبی علیہ سلام دے پچھے بینگ آئی آپ دے سر پاک نو شنہ لالی شنہ پاک نو نبی سر پاک نو آب بار بار لا الہ اللہ اللہ مرفیق اللہ ایوے الفاظ پڑھ دے پڑھ دے موت یا سکتی اللہ مرفیق اللہ لا الہ اللہ کہندے کہندے ہتھ نیوہ یا اممہ جی سمی گجی لیکنے رسول اللہ وفاد پاگئے نے ہتھ نیچے نو آپ دائے اممہ جی فرما دیا نے میں قرآن لکھا ہوا نہیں ہے گستاخی تم کرتے ہو گستاخ ہمیں کہتے ہو مصطفیٰ کا وجود پاگ ہے پھر بھی صفیت چادر نبی علیہ السلام دی میت پاگ جس میں پاگ ہوتے چادر بچھا گئے اممہ جی تیزی نال چلیا تے اجرہ مصطفیٰ جی نبی کھل دے دروازہ آئیان دروازہ زورنل کھٹ کھٹ آیا صحابہ جلدی دروازہ پہنچ اممہ جی خیار تو ہے فرمایا وفات پاگ تمہارے پیرو مرشد یہ بارہ ربی الاول اٹھائیے بن اماجہ اٹھائیے امام بیکی کی تلال و نبوہ ادھر مصطفیٰ فوت ہوئے ادھر پورے مدین انتیرہ چھا گیا صحابہ فرما تمہیں ایک دوسرے کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا اے اللہ دیرہ کیوں چھائے دس نواز دے جس دن مصطفیٰ جان روشنی نہیں کریں دیا وفات پاگ نبی علیہ سلام سید نا عمر نے سنیا جذب دیا اندر آئے فرما اللہ امام رسول اللہ اللہ دی کا سمی رسول اللہ نے وفات نہیں پائی جنا اطلاع لیکن نیام تو بار کھڑی ہوں گا گردل اڑا دیا گا صدی گھرے گئے جلدی خیر وفیت پچھ سمان سودہ دے کے واپس پلٹے نے راستے تے اطلاع ملی صدی کدے جدانی سون دے کتے گئے سو فرما گھرے رسول اللہ نے وفات پا گئے آئے شدی دروازہ کھو لیا کہاں تے شدی وفات کے بعد یہ دروازہ کھل رہا ہے مصطفیٰ کے گھر یہ مصطفیٰ کے گھر اندر داخل ہوئے چادر چہرے پا تو اٹھائی ماتھے کا بوسا لیا کہاں ہے صدیق صدیق کے ہونٹ لگے ہوئے محمد کے چیرے کے ساتھ ماتھے پر یہ ہے صدیق مصطفیٰ کے ماتھے کو چوم رہے تنال صدیق رو رہنے بار ربی الول صدیق رو رہنے میں بھنگنا کی میں پاما رو رہا ہے صدیق ہزار غم تجھ پہ قربان اے ربی الول ہزار تیری چیل پہ ہزار عید ربی الول نہیں ہزار غم تجھ پہ قربان ربی الول ابلیس میں مشرقین سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سارے سیابہ مغموم پرشان بتاؤ مدین اندر گلی خوشی خوشی کون نصر آنسی شیطان اتھار خوش رہا گلی دوڑ بار ربی لف سیابہ اکرام رو رہا سیدیق دو موت آن گیا موت آن شی آگ گیا موت پگیز زندگی پگیز باہر نکلے سیدیق قرآن مچے قیامت پر پاؤ ہوئی ہوئی سیابہ دوار نل لگے ہوئی نی بھنگ ڈی سیاب حالت کیفیت شیدیق ممبر تے چڑھے اللہ دی ہم دو سنا بیان گزم آئے عمر جی عبوب کر تلوار نیام پالو کیوں آئے عمر اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے فرما عبوب عمر سن لے من کانا من کم یابد محمد فإن محمد قدم آت یقیناً مصطفیٰ وفاد پا چکے کیونکہ اللہ نہیں مابود نہیں کیونکہ موت آئے مصطفیٰ وفاد پا چکے نے محط کان من کم یابد اللہ فإن اللہ حی اللہ یم محط اللہ دی قدم موت نہیں آئے گی مصطفیٰ وفاد پا چکے نے چلو خلافت محملات حل کریے سنو خلافت محملات حل کریے کہنے والو مید کرنے سے پہلے اس کا نہب تم نے کیوں بنایا تھا منون دستور مملکت کے حاکم فوت ہو جائیں تو ان کی فوت کے اعلان کرنے سے پہلے متبادل خلیفہ نہب بنایا جاتا ہے سنت سیابا کی صدیق کو بنایا اور فرمان لگے چلو نبی علیہ السلام انہوں غسل کون دے گے یہ آپ آل رسول اہل بیعت حق گھسل دے وننہ انہ دا کہ گھسل دے فضل عباس علی نے گھسل دیتے گھسل پاک تو باد فرمائے کبر کھو دی جائیں لاد بنائے شک بنائے صبح کبر کھو دنی یہ لاد والا پہلے آجائے لاد بنا لوے شک والا بنان والا پہلے آجائے شک بنا لوے لاد والا آجائے لاد بنائی گئی کبر لاد والی مصطفیٰ بنائی گئی جب پہنو ہٹایا گئے تو مصطفیٰ فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے کبر کھو دی گئی کبر کھو درہنے تے صحابہ اکرام اندر قبر اندر جناب اترے حضرت فضل کے عباس تے علی صحابہ اترے گئے کبر اندر رسول ایل بید حق مصطفیٰ شریعت دفن کرنا باقی صحابی کول مجود دفن کر کے مٹی مبار کا پاگ پچھا نوٹ باہر نکلے تے اما فاطمہ فرمدیہ نے اے اناس کے میں گوارہ کی تا یہ ہے ربی الاول صحابہ کا مدینہ کا حال حصول کا کہ میں گوارہ کی تے مصطفیٰ مٹی پان نو فرمایا فاطمہ اس دلعوہ سارا کوئی نہیں اما جیز دلال نبو جیما بیکی روی گداب اندر مجود ہے صحیح صند نال اما فاطمہ نبی علیہ سلام تو چھ ما زندہ رہیان کس اما عورت نے اما فاطمہ نو مسکران دیا نہیں اتنا غم لگا مصطفیٰ دی موت پاگدہ لوگوں سننا بعد روایات تھی اندر سیرت کتب موجود ہے وہ اوٹنی چھوڑ گئی مدینہ جس پہ مصطفیٰ سوار ہوتے تھے اوٹنی کو بھی غم آیا مولوی تم تو اوٹوں سے بھی بتھر کہاں پہنچی ہو تو اوٹنی رو رہی ہے وہ قصوہ رو رہی ہے مصطفیٰ کی جدائی میں صحابہ کی آنکھوں سے آسو پرس رہے فاطمہ چھے ماہ کسی عورت نے آپ کو مسکران نہیں دیکھا صحابہ اکرام نظر اللہ مصطفیٰ بنائی پھر نئی دمار تشریف لے آئے نئی دعوی کی تا صحابہ اکرام نے اتتے دعوی ایک بولا اٹھیا اور تشریف لے کسی نے کیا چکوان تشریف لے جمجھوٹ بولتے مصطفیٰ دفن ہون تو بات آن دے ہون دیکھتے صدیق علی صحابہ رسول 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 دعوی فرمان دی سیدہ فاطمہ یاس نین دعوی فرمان دی جو دعوی نہیں کی غلط جو قرآن سچان ہے کہ کل اِن سلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمين اے میرے مابو علان فرما دی میری نماز میری قربانی وَمَحْيَ وَمَمَاتِ میری زندگی اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ العالمين آگدی ولادت بھی حق وفاق بھی حق اسحاب اگرام کے رسول نے نئی اپنائے اللہ سے دعا اللہ کی توفیق اطاف فرمائے وَآخر دعوائے حمد رب العالمين اٹھنا نئے کیا کسی ایک حدیث کے میت کے دو جنادے پڑھنا جائے تھے وہ مسجد نبی کے خادمہ فوتوں کے صحابہ جنادہ پڑھ کے دفن کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ کو پھر قبر بتائی آپ نے اور صحابہ اکرام پیچھے کھڑھو کے دوبارہ جنادہ پڑھا آمین بل جار للمقتدی کی کوئی صحیح صحیح مرفوع متصل حد دلیل پیش کر دے حدیث پاتھ موجود ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جس کی آمین فشتوں سے مل جائے اللہ اس کے پچھلے گنام معاف کر دے گا دوسری حدیث حوال میں جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ نے آمین کہی اور میں نے سننے آپ کیوں ہوگئے میں تو جمدد آمین حضر عمر رضی اللہ تعالی نے بیسترابی پڑی تھی کوئی نہیں پڑی تھی یہ لگتا ہے جو میں تُسی نالس ہو سینا عمر رضی اللہ آٹھ رکعات حکم دیتا ہے موت مہم مال آخری عمر تک اور زندگی بار کبھی آپ نے اس کے بغیر نماز نہیں پڑی کیوں کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے اگر رفیدین نماز پڑی اور رفیدین نہ کیا آپ کے بعد صحابہ اکرام چکہ کرتے رہے منسوخ اگر ہو جاتا تو صحابہ اکرام آپ کے بعد نہ کرتے اپنے بیٹوں کو چھب چکا ہے وہ فرماتے ہم مقلد نہیں ہمیں محمد بن حمد 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 چھوڑ دیتے ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی اہل تشیعہ ہیں چلو ٹھیک نبی پاکی شیعہ سے تغلفظ تقلید کی وزاعت فرمائیں تغلید لفظ وزاعت کی کرنی پڑھے حکم نہ قرآن چاہے نہ حدیث چاہے اور نہ قرآن دیستے اندر کسی اتباع واسطے یا کسی اور واسطے تقلید آیا تقلید یہ دوائد آیا تو فرمائیں الحمدلللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ الْمَتَّقِين وَالسَّلَا وَالسَّلَامُ وَعْلَا صَيِّد الْمِيَا وَالْمُرْسَلِينَ وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا عَسْنَتَا وَفِي الْآخْرِ عَسْنَتَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار وَرَبَّنَا اللَّهُ مَشْمَرَ عَذَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمْ رَبِّ عَذِبِ عَذِبِ الْبَاسِ رَبَّنَا سَوَجْفِ عَنْتَشَافِ لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءِ لَا شُغَادِ مُسْحَقَمَا اے لَا ہم سب کے گناہ مُعَفْفَرْمَا یا اللہ مَن صغیرہ کبیرہ گناہ مَعَفْرْمَا اللہ جو مسلمان فوت ہو چون ان کے جنت میں درجات لنفرمہ اللہ جو بھی ترے بندے فوت ہو چون اللہ ان کے جنت میں درجات لنفرمہ اللہ جو مقروض اور قرض سے دور فرمہ بےولادوں کو نیک اولاد عطا فرمہ اللہ جو ترے بندے بے مار ہے اپنی رحمت سے شفاہ عطا فرمہ حضرت شیخ رفی عثری صاحب اللہ اور ربط الحمیر عظر صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفاہ قاملہ عجل نصیب فرمہ اللہ اپنی رحمت سے حضرت شیخ خین کو شفاہ قاملہ عجل نصیب فرمہ اللہ اپنی رحمت سے حفاہ قاملہ عجل نصیب فرمہ اللہ جو ترے بندے فوت ہو چون ان کے جنت میں درجات لنفرمہ محترم عشمخہ جب خوجہ صاحب اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات لنفرمہ اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ ہم سب کا آن نہ سننا سننا نہ قبول فرما اس مدرسے کے اس مرکز کے تمام علماء اکرام اصاز اکرام طلباء اعظام اللہ ان سب کے دنیا آخرت میں درجات بن فرما اللہ طلباء کو صحیح معنوں میں عالمیں بعمل بنا حضرت مدرم قاری صاحب کے درجات اللہ دنیا میں بلان فرما اللہ ان کے صدق اجاریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کو دل دونی راہ چونی ترقیہ دا فرما کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی اس جامعے کے مرکز کے معاملین ہیں اللہ ان کے تعامل ان کو قبول فرما اللہ ان کے رسکے علام میں برکتیں عطا فرما اللہ مزید لوگوں کے دلوں کے اس جامعے کی طرف موڑ دے اللہ ان کے دلوں میں اس مرکز کی محبت پیدا فرما اللہ لوگوں کے دلوں میں اس دین کے مرکز کی محبت پیدا فرما اللہ جو سنا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انہ قندس سمیع العالم وصل اللہ تعالی علی رسول خرقلقی محمد وعالی علی وصحاب علمین